اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اٹھارہ محرم الحرام ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں بہت دلچسپ بہت باکمال اور بہت خیر بھرا ہوا مٹھاس میں گندہ ہوا حضرت عبقر بن حسین امام حسین کے بیٹے عبقر ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے ان کے مزاج میں تھا کہ جہاں وہ انسانوں کو پیاسا بکھا تکلیف درد میں نہیں دیکھ سکتے تھے وہاں ان کی طبیعتوں اور مزاج میں تھا جانوروں کو بھی بہت خیال کرتے تھے اور جانوروں کا بھی بہت احساس کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے بے زبان پرندوں اور جانوروں کو دانہ ڈالتے تھے بے زبان جانوروں کو ان کی غزہ دیتے تھے کہیں گوشت ہے کہیں گھاس ہے کہیں دانہ ہے ان کا خیال کرتے تھے اور خاص طور پر ان جانوروں کا جن کا کوئی وارث نہ ہو یا ایسے جانور جو ہواں اور فضاؤں میں کھلے ہوں اور جن کا کوئی لا وارث ہو بیمار ہو گئے ہوں تکلیفوں میں ہوں دکھوں میں ہوں جانوروں کا بھی خیال ان حسنوں سے سیکھا آل رسول سے سیکھا حضرت عبو بکر بن حسین نے کیا کمال کر دیا ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا آپ سو گئے نید آ گئی اپنے خادم سے فرمایا میں سو رہا ہوں سفر سے واپس آیا ہوں جانوروں کو غزہ ڈال دینا اس سے بھی غفلت ہو گئی اور سوئے رہے کیا خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے آپ نے اپنے چہرے کے بوسا دیا بوسا دیا نا تو آنکھ کھلی تو دیکھا کون ہے بڑے خوبصورت عظیم انسان پوچھا بیٹا ابو بکر میں تیرا والد ہوں آدم گلے ملے ہاتھوں پہ بوسا دیا احترام کیا آپ کیسے تشریف لائے فرمایا آج تیری وجہ سے کچھ لوگ پوکے ہیں اور پیاسے ہیں تو سویا ہوا ہے اور وہ پیاسے ہیں واہ کون لوگ فرمایا جو بے زبان جن کی غزہ جن کی خدمت کا ذمہ میری بیٹے نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ تو آج بکے ہو رہ گئے اور پھر اچھی بات فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب ان کو غزہ دیتے ہو اور ان کی خوراک دیتے ہو ان کا خیال رکھتے ہو وہ دل میں بہت دعائیں کرتے ہیں اور ان دعائوں سے آفات ٹلتی ہیں پلاہیں ٹلتی ہیں مصیبتیں ٹلتی ہیں اور حیرت انگے زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں لہٰذا ان کا خیال کرو اور ان کی آج کے بعد غزہ اپنی ذمہ رکھو اپنے خادم کے ذمہ نہ رکھو کہیں پھر اس سے غفلت نہ ہو جائے اور پھر حضرت نے آدم علیہ السلام نے حضرت ععوب وقر بن حسین کو رضوان اللہ سلام اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کو پیشانی میں بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد آپ تشریف لے گئے یہ کون تھے یہ شہدہ کربلا میں سے تھے حضرت ععوب وقر بن حسین یہ ان بہتر شہیدوں میں ان کا شمار ہے اب جب اٹھے تو فوراں گئے در دیکھا تو جانور تو بیچارے بیچین ہیں رو پڑھے ان سے معذرت کی اپنے الفاظ میں اور ان کو ان کا کھانا دیا جب یہ کربلا کے میدان کے لیے سفر کا ارادہ کر چکے تھے جب انہوں نے ارادہ کر لیا تو جہاں بہت سی اور وسیعتیں تھیں سفر کے ارادے میں وہاں ایک وسیعت یہ بھی فرمائی کہ خیال کرنا ان جانوروں کو اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ ساتھ بے زبانوں کا لفاظ ہے اور ایک روایت یہاں تک ہے کہ فرمایا کہ آپ نے سفر کیا اور سفر میں آئے آپ سفر میں آئے آپ بڑھوں کے ہم سفر تھے اپنے والد محترم کے ساتھ آئے قدم قدم بے والد کا احترام کرنے والد تھے جہاں ان کو والد کی محبت کا احساس تھا وہاں والد سے ہی اور اپنے دادا سے ہی یہ بات سیکھی تھی اور دادا حضاری کرم اللہ واجو یہ بات سیکھی تھی کہ ہم نے زبان والوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور بے زبانوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور بے زبانوں کا خیال رکھتے تھے آج ہم اگر آپ ان کی دعائیں لینا چاہتے ہیں اور یاد رکھئے گا دعائیں مسیبتیں پریشانیوں تکلیفوں اور دکھوں کا علاج ہیں اور یاد رکھیں دعائیں پیچھا کرتی ہیں اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں اگر دعائیں لینا چاہتے ہیں تو جہاں وہ لوگ جن کی زبان ہے ان کا ساتھ دیں جن کی زبان ہے ان کا درد بانٹے ان کا دکھ بانٹے وہاں وہ بھی جن کی زبان نہیں بے زبان ہے ان کا درد ان کا دکھ ان کی تکلیف ان کی مشکلات ان کے مسائل میں سوچیں ان کا ساتھ دیں اور ان کا احساس کریں اگر دعائیں لینا چاہتے ہیں تو بے زبانوں کی دعائیں میں گناہ نہیں ہوتا بے زبانوں کے زبان پر غیبت نہیں ہوتی جھوٹ نہیں ہوتا ان کی دعائیں کتنی پاکی سے ہوں گی ان کی دعائیں میں کتنا احساس درد سوز ہوگا ان کی دعائیں میں کتنا غم ہوگا ان کی دعائیں میں کتنی کیفیت ہوگی آپ سوچیں تجھے ان کے دعائیں میں کتنی حیرت انگیز زندگی کتنی حیرت انگیز دنیا اور کتنے حیرتن کے اس درد ہوگا اور ہماری کتنی مصیبتیں بلائیں کتنی تکلیفیں کتنی مسائل اور کتنی مشکلات تلیں گی آپ سوچ نہیں سکتے گمان نہیں کر سکتے ضرور کریں اور لازم کریں زندگی میں خیریں برکتیں رحمتیں خوشیاں خوشحالیاں ملنی ہے لینی ہے اور اگر ملنی ہے تو ذریعہ یہی ہے جو ہمیں بڑوں نے سکھایا آل رسول نے سکھایا انشاءاللہ ضرور کریں گے جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ